اور میری گفتبو پرائیم منشٹر صاحب کے اس حوالے سے رہی دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جب مساجدیں ساری دنیا کے اندر بند ہو رہی تھیں لوگ ڈاؤن میں جا رہی تھیں تو ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ مسلمان ایک ڈسپلن قوم ہے وضو کر کے نماز پڑھنے پانچ وقت مسجد میں جاتا ہے اس ڈسپلن قوم کو ہی ہمت دلائیں کہ تم خود اپنے اوپر یہ ڈسپلن سوشل ڈسٹنسنگ کا تہارت کا صفائی کا اور کورونا وائرس کے مقابلے کے اعتبار سے اپنی تراویہ بھی جاری رکھو آپ کا ملک دوبارہ دنیا میں پہلا ملک تھا جہاں پر یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ آپ نے اپنی تراویہ وغیرہ اور عبادتیں جاری رکھی اور دیکھو اللہ سے تعلق رکھا ہم نے جب اللہ سے ہم نے تعلق رکھا تو ہماری جو کوششیں تھیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی which was a risky situation اس میں اللہ تعالی نے برکت ڈالی دوسری یہ اس کے اندر آپ کے آپ نے اپنے استحکام کے حوالے سے اور آپ نے نظم کے اعتبار سے آپ نے اپنا وزن ڈالا علماء میڈیا نے مسلسل یہ تلقین کرتے رہے میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ایس او پیز اختیار کرو اور ابھی بھی ضروری ہیں آپ نے دیکھا آپ سب لوگ یہاں ماسک پہن کر آئے ہیں ابھی بھی کورونا وائرس کا پورا مقابلہ ہم نہیں کر سکے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے جو ہم نے سیکھا جو ڈسپلن پیدا کیا اس کی بنیاد پر کر لیں گے محرم الحرام بھی آ رہا ہے اور اس کے اندر اس مہینے کے اندر بھی انشاءاللہ اپنی احتیاطیں جاری رکھیں گے